السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لیے زبردستہ ویلوگ لے کر آئی ہوں تو ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے جی جیسے ہی میں نے لاسٹ ویلوگ کا انڈ کیا ویسے ہی میں نے ویلوگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا تو یہاں پر ابھی آپ نے اگر میرا وہ ویلوگ نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیجئے گ کیونکہ وہ اس سے پہلے کی روٹین تھی جیسے ہی وہ روٹین فینش ہوئی تو یہاں پر میں نے ویلوگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا تو یہاں پر شہان کھیل رہا تھا کیونکہ سنڈے تھا پہلے تو نا یہ ہمارے ساتھ کام وغیرہ ہی کرواتا رہا بہت زیادہ اس نے تنگ بھی کیا کام بھی کروایا بہت کچھ ہوا تو آپ لاسٹ ویلوگ دیکھ لیجئے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو تو اس کے بعد یہاں پر جی اس کے کھیل جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے اور یہاں پر یہ فوٹب دول سے کھیل رہا تھا اور ابھی ہم نہ ویٹ کر رہے تھے جیسے کہ میں نے لاسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ بادل جو ہے کافی زیادہ گہرے تھے لیکن بارش نہیں ہوئی تو ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے کہ شاید بارش ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا پورا یعنی دن گزر گیا اور بارش نہیں ہوئی تو خیر یہاں پر جی موسم قدر اچھا تھا اور دل بھی کر رہا تھا اس کا بھی کھیل لے کا اور ہمارا بھی اس کو دیکھنے کا اور ساتھ ہی ساتھ پیری اس کو نہ کوئی نہ کوئ چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ کھیل لے تو یہاں پر بس لگا ہوا تھا سب کے ساتھ تو خیر یہاں پر جی کھیل سے پہلے یہ بنا ہوا تھا شیف اور اس نے یہاں پر یہ پیزا ڈو بھی بنا کر رکھی ہوئی ہے اور پتہ نہیں عجیب سی یہ لگ رہی تھی اس کو فوق کے ساتھ اس نے ایسے کیا ہوا تھا اور بڑی عجیب سے لگ رہی تھی ایک دم سے اس پر میری نظر چب پڑی نہ تھا مجھے بڑی عجیب سی لگی اور میں نے اٹھا گی اس کو دیکھا کہ یہ کیا ہے تو یہ نا � ہوتا ہے آٹھا ہے اس کو جہاں پر بھی نظر آ جائے نا بس اس نے اس کے ساتھ ہی کھیلنا ہے پھر چاہے کچھ بھی ہو تو وہ شوک اس کا پورا ہو گیا تھا اور ابھی یہ فوٹبول کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کو کہہ رہے تھے کہ آرام سے کھیلو تم بہت زیادہ نا یعنی ادھر ادھر مت پھینکو اس کو تو بار بار اس کا بول جو ہے وہ نیچے جا رہا تھا اور اس کو سزا دینے کے لیے نہ کہا کہ اب خود جا کے تم لے کر آؤ تو بچوں کو اتنا نہیں ہوتا ماشاءاللہ سے جب وہ کھیل ر ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں تو نیچے سے یہ جا کر پھر لے کر آیا اور پھر یہ نہ دوبارہ سے کھیلے لگ گیا تو یہاں پر بس یہ کام ہو رہے تھے تو خیر یہاں پر جی ساتھ ہی ساتھ لنچ کا ٹائم بھی ہو رہا تھا اور روٹیاں مگر ہم نے بنا لی تھی اور ساتھ میں کچھ دنوں کے یعنی سالن جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے تو جس نے پھر جس کے ساتھ بھی کھانا ہوگا نا وہ کھالے گا اور اسی طرح سے ہم نے یہ لنچ جو ہے وہ کیا تھ کیونکہ آج ہماری روٹیو جو ہے وہ کافی بیزی سی تھی اور کھانا وغیرہ ایسا چھ ہم نے نہیں بنایا تھا تو یہاں پر جی ابھی بھی اس کے کھیل جو ہے وہ جاری ہیں اور اس کے اوپر نا فوٹبول کے اوپر بیٹھنے کا اس سے اتنا زیادہ مزا آ رہا تھا نا بہت زیادہ اور اس سے نا سلپ ہو کے گر بھی رہا تھا یہ جانبوچ کے ایک مرضبہ تو اس کے ساتھ ایسا خود وقت خود ہوا ہے لیکن بعد میں یہ نا وہ پریکٹیس جو ہے وہ کرتا رہا ہے کہ اسی طرح میرے سات تو لیکن بعد میں یہ خود ہی سے گرتا رہا ہے تو خیر یہاں پر جی شام کا ٹائم ہے اب اور یہاں پر ہم نے چائے بنا لی تھی اور دپہر میں ایس سچ میں نے یعنی کوئی بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا میں نے بس تھوڑی سی روٹی کھائی تھی تو ابھی یہاں پر شام میں میں نے کیک رسٹو ہے وہ اس کے ساتھ لے لئے تھے اور یہ ہم نے بزار سے ہی لیے ہیں بڑے مزے کی ہیں اتروائز ہم گھر میں بھی بناتے ہیں انشاءاللہ سردیوں میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر گھر میں بھی ابھی فی الحال ہم نے بزار سے ہی لیے تھے اور ایدروائز ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسی چیزوں میں سے انڈے کی سمیل بہت زیادہ آتی ہے تو مجھے اچھے نہیں لگتے تو یہ مجھے کافی زیادہ اچھے لگے تو خیر ہے یہاں پر بس ہم شام کے ٹائم چائے پی رہے تھے اور ذات میں یہ کھا رہے تھے ابھی یہاں پر شام کا ہی ٹائم ہے تو یہاں پر شہانے شاور بغیرہ لے لیا تھا اور یہاں پر کھیل رہا تھا یہ تو ساتھ ہی ساتھ اس کو بس شوک آ رہا تھا کہ آج میری نا ویڈیو جو ہے وہ بنتی جائے تو بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر کھیلا اور اس کو یاد آ گیا کہ شام کے ٹائم تو میں دیکھتا ہوں جی ٹک ٹاک اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا تو مجھے کہنے لگیا کہ مجھے نا بس موبائل لے دو ٹک ٹاک میں نے اس پر دیکھنی ہے تو پھر میں نے اس کو دیا اور جو بھی اس طرح سے نا یعنی ٹائز کے ہوتے ہیں یا بچوں کے ہوتے ہیں وہ سپیشلی نا ہم جہاں پر بھی ہوں اس نے ہمیں بھی دکھانے ہوتے ہیں کہ پوپو یہ دیکھو یہ کیسا ہے اور یہ پیارا ہے ایسے ہے ویسے ہے تو اس طرح سے نا یہ دیکھتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس کو اور اس کا جب سے بڑی گزری ہے نا بکروں میں اتنا زیادہ اس کو انٹرسٹ ہو گیا نا کہ کوئی بھی اس طرح سے بکرے کی کوئی ویڈیو ہے یا چھوٹے چھوٹے بکری کے جو بچے ہوتے ہیں اس کی ویڈیو ہے تو وہ اس نے بار بار دیکھنی ہوتی ہے اور ابھی یہ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹی سے مسوم سے بچے کی وی� تو اس کے سامنے نا یہ چکن کا پیس جو ہے وہ کر رہے تھے اور وہ سویا ہوا تو اے تو وہ فوراں سے ہی اٹھ گیا چکن کی خوشبو سے نا تو یہ بار بار دیکھ رہا تھا اس کو بہت پیارا لگ رہا تھا اور مجھے بھی اس نے دکھایا تو خیر یا بھر جی بعد میں میں نے شاور لیا اور پھر جی میں نے نا بالوں کی کٹنگ جو ہے وہ کروانی تھی یعنی ٹریم کروانے تھے میں نے بال تو اتنے زیادہ میرے نا سپلیٹ اینڈز ہو گئے تھے بہت زیادہ تو مجھے کافی زیادہ ل لینتھ جو ہے اپنی ریموف کروانی پڑی پتہ نہیں کیسے ہو گئے پہلے تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو اس وجہ سے مجھے کافی زیادہ لینتھ بالوں کی جو ہے وہ شورٹ کروانی پڑی تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے کیونکہ بہت برے لگتے ہیں بہت زیادہ پھر اس کے بعد مغرب کی ازان ہو گئی اور پھر میں نے نماز پڑھی بلکہ ہم سب نے ہی پڑھی تو ابھی جی الحمدللہ نماز پڑھرہ پڑھنے کے بعد میں فوراں آگئی تھی کیچن میں کی کیونکہ میں نے تو پہر سے سوچا ہوا تھا کہ میں نے آج چنہ چاٹ بنانی ہے تو چنے چونکہ مجھے نظر آگے تھے کچھ دنوں پہلے ہم نے بنایا تھے تو بس میں نے تب ہی سے سوچ لیا کہ شام کے ٹائم میں یعنی مغرب کی نماز کے بعد میں بناؤں گی یہ چاٹ اور سب ہی نہ تھوڑی تھوڑی کھا لیں گے ایک ایک دو دو چمچ کیونکہ بلکل ہی نہ تھوڑے سے چنے تھے تو پھر میں نے سوچا اس میں ایک ایپل ایڈ کر لیتی ہوں اور ساتھ میں ٹماٹر وغیرہ تو پھر اس میں جاتے ہی ہیں ہری میٹ سے جو ہے وہ کٹ کر کے ایڈ کر لوں گی تو اس طرح سے نا یہ بڑی مزے کی چنہ چاٹ بنتی ہے اور کافی دنوں پہلے بھی نہ میں نے بنائی تھی تو آج مجھے دوبارہ سے چونکہ چنے جو ہے وہ دیکھ گئے کہ میں نا ان سے چاٹ بناوں کیونکہ اکثر ہم بہت زیادہ سپیشل اس کے لیے نہیں بناتے یعنی بوائل کر کے جس طرح سے لوگ بنا لیتے ہیں ویسے نا بس ہم رمضان میں ہی کرتے ہیں لیکن جب رینڈم ڈیز میں یہ بنتی ہے ن چنہ چاٹ تو وہ میں اسی سے بناتی ہوں جسے ہم چنے کا سالن بناتے ہیں نا یعنی چنے کا سالن اگر بڑھ جائے تو پھر اس سے نا میں چنہ چاٹ بنا لیتی ہوں اور ویسے بھی نا یعنی جب چنے بنتے ہیں تو اس کی گریوی اس کا شوربہ جو ہے وہ زیادہ کھایا جاتا ہے اور چنے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو شوربہ چونکہ اتنا تھا نہیں چنے چنے تھے تو پھر میں نے سوچا ہے اس کے ساتھ چاٹ بنا لیتی ہوں اور جب بھی بڑھ جائے نا تو میں ضرور بناتی ان کے ساتھ چاٹ تو خیرہ یہاں پر جی میں نماز کے فوراں پاس یہاں پر آگئی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور پھر جو ٹائم ہوتا ہے نماز کے بعد سے لے کر دینر تک کا تو اس میں ہوتا ہے کہ بس اتنا سا گیپ ضرور ہونا چاہیے کہ پھر کھانے میں گیپ ہو کوئی چیز اگر ہم لے رہے ہیں کھانے کے لیے تو کھانے میں اس کے بعد جو ہے وہ گیپ ہو تو اس لیے پھر میں فٹا فٹا بنا رہی تھی تو یہاں پر میں نے جلدی جلدی سے یہ ریڈی کر لی اس میں میں نے ایپل ایڈ کیا اور چنے ایڈ کی اور باقی جو ٹوماتر ہری میٹ چور نمک چاٹ مسالہ اور ساتھ میں پر ساتھ ہی ساتھ میں نے نا چلی گارلک سوس اس میں ایڈ کر دی تو وہ ذرا سپائسی ہوتی ہے تو بڑے مزے گئے یہ بن گئے تھے تو یہاں پر جی لاس پر مجھے نا یہ درباری دکھا جو نیم کو ہوتی ہے نا وہ نظر آئی تو میں نے کہا یہ بھی میں اس پر ایڈ کر لیتی ہوں تھوڑا فلیور آ جائے گا اس پر مزے گئی لگے گی تو ایک پیکٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ایک میں نے اوپر اس کے ڈال دیا تاکہ اس میں کرنچ جو ہے وہ رہے اور مزہ آئے کھانے کا تو یہاں پر بس میں یہ ریڈی کر رہی تھی اور میرا خود کا بڑا دل کا رہا تھا کھانے کا تو پھٹا پھٹا سے میں اس کو بنا رہی تھی تھا کہ اس کو ٹیسٹ کر سکو کہ کیسی بنی ہے یہ تو خیر سبی کو بہت زیادہ پسند آئی مجھے خود بھی بہت زیادہ پسند آئی تو خیر اس طرح سے جب کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے مزے گا ہوتا ہے ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو بڑی مزے گی بنی تھی تو خیر آج کا ہمارا مزے مزے گا بلوگ بس یہی تک تھا حب سو آپ کو پسند آیا ہو گا لائک شیئر اور کمنٹ کی بگر بچے گی گا چینل پر نہیں ہوتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں وید بیل آئیکن ملتے ہیں جی نیکسٹ بیلوگ میں تب تک کے لیے آپ رکھی گا اپنا ڈیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ